کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چاری ہے گٹاب کاٹھور کے قریبی گھوٹوں کے اطراف پانی کا ریلا گٹاب گھوٹوں کو شہر سے ملانے والی سڑک زیر آب سڑک کا بشتر حصہ پانی کے تیز بہاؤں میں بہ گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گٹاب ٹان میں مولندی خادیجی ندی اور جرندرو ندی میں تقیانی آ چکی ہے جبکہ ملی ندی کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے اطراف کے علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے مزید جان لیں گے بیرو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم بتائیے کہ یہ جو قریبی علاقے ہیں ان کے زیر آب آنے کا خطرہ ہے آج جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کے مال مویشی بچانے کے لیے کیا اقتماد کیا جا رہے ہیں اسلم خان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فیلوقت آپ کے بتائیں کہ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے گڑاب پاٹھور کے قریبی گوٹھوں کے اطراف پانی کا ریلا گڑاب گوٹھوں کو شہر سے ملانے والی سڑک زیر آب آ گئی سڑک کا بیشتر حصہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہ گیا جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے گڑاب ٹاؤن میں مول ندی، خادیجی ندی اور جرندر ندی میں تغیانی ہے جبکہ ملیر ندی کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہو چکی ہے اطراف کے علاقے سے ریاب آنے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کراچی میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث گڑاب کا ٹھور کے قریبی گوٹھوں کے اطراف پانی کا ریلا گزر رہا ہے مزید جان لیتے ہیں اسلم خان ہمارے ست موجود ہیں اسلم خان بتائیے کا انتظامیہ کی کیا تیاری ہے دیکھیں ہم بھی انتظامیہ کریں کہ کراچی میں جو شہری علاقے ہیں وہاں پر زیادہ ایک اپنی توجہ ان کی نظر آتی ہے گلچن عزید کی بات کرتا ہوں وہاں ستاون میلی میٹر ستتر میلی میٹر بارش ہوئی ہے لیکن جو گڑاب ہے کارٹھور ہے یہ علاقے وہاں ہیں جو بلوچستان سے جو پانی ہے برساتی نالوں سے جاتا ہے وہ ان علاقوں میں سب سے پہلے آتا ہے سپر ہائیوے کے قریبی یہ علاقہ ہے کارٹھور اور اس کے ساتھ ساتھ گڑاب ٹاؤن تو گڑاب ٹاؤن اور کارٹھور کے جو قریبی گوٹ ہیں وہاں پر پانی کا ریلہ آیا ہے اور گوٹوں کو جو شہر سے ملانی والی سڑک ہے وہ زیر آب آگئی ہے سڑک کا بیشتر حصہ پانی کے تیز باؤں میں بہ گیا ہے اور یہ گڑاب کارٹھور پر جو سڑک پر پانی کا تیز باؤں اور سڑک ٹوٹنے سے شہری پریشان ہیں گڑاب ٹاؤن میں مولندی، کھادے جی اور جرندو ندی میں تغیانی دیکھنے میں آ رہی ہے ملیر ندی جو سب سے ایک مرکزی ندی ہے کراچی میں ہم بات کریں ایک ملیر ندی اور ایک لیاری ندی تو ملیر ندی میں اس وقت پانی کی سطح جو ہے وہ تیزی سے بلند ہو رہی ہے اور جو اطراف کے علاقے ہیں درجنوں سیکڑوں کی تعداد میں ہم بات کریں گوٹے اور چھوٹے بڑے علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آنے ایک اچھا ہے گزشتہ رات کی کرم بات کریں تو اسی سے آگے گڑاب ٹاؤن سے آگے جو علاقے ہیں وہ سادھی ٹاؤن یہاں پر بھی پانی کا بہت زیادہ دیکھنے میں آئی تھا تین افراد اس میں بے بھی کہتے ہیں ایک شخص جامعہ کورا دو کو بچا لیا کہتا لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو گڑاب، کارٹھور اور اس کے جو قریبی جو علاقے ہیں وہاں پر پانی کا بہت بڑھ گیا ہے جو ملیر ندی ہے اس پر یہ پانی کی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام خان تفصیلین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے